اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی سی موٹر کی وائنڈنگ کریں گے ڈی سی موٹر کی وائنڈنگ ہم 36 ایم ایم کی وائنڈ کے گیج سے کریں گے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کی سکرین پر نظر آنے والا ٹرک ہمیں گہر انفو کی طرف سے گفت کیا گیا ہے گہر انفو میرے ایک دوست کا بہت ہی اچھا چینل ہے آپ سبسکرائب کیجئے اور ان کی ویڈیوز بھی دیکھئے کافی اچھی ریسٹوریشن کرتے ہیں ہمارا سمان وارا ٹرک آ چکا ہے تو ہم اسے انلوڈ کر دیتے ہیں تو گائز ہم نے اپنا سمان انلوڈ کر لیا ہے گائز ہم اس سمان سے ایک سٹیٹر اور ایک روٹر اٹھاتے ہیں ایک سٹیٹر اور ایک روٹر موٹر کے پارٹس میں شامل ہوتے ہیں یہ میرے آت میں ایک سٹیٹر اور ایک روٹر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس مگنیٹک پول ہیں نارٹھو ساؤت پول جو کہ ہم سٹیٹر کے اندر فکس کریں گے میں آپ کے سامنے فکس کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے فکس کر دیا ہے اور اب میں کلپ کی مدد سے انہیں مضبوط کر دوں گا تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں روٹر کے آگے لگی رنگ کو ہم اتار لیتے ہیں گائز یہ ہمارے پاس کپر وائر ہے جس کا گیج 36 ایم ایم ہے کپر وائر جس سے ہم روٹر کی وائننگ کریں گے روٹر کو آپ ارمیچر بھی کہہ سکتے ہیں ارمیچر روٹر ایک ہی بات ہے روٹر کے اوپر ہم وائننگ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں گائز اس روٹر کے اوپر میں ہنڈرڈ ٹرنز کی وائننگ کروں گا آپ کے پاس جو بھی ارمیچر ہو روٹر ہو اس روٹر کے اوپر آپ اس کے سائز کے لیات سے بھی وائننگ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جیسے کہ میں ہنڈر میں ہنڈرڈ ٹرنز کی وائننگ کر رہا ہوں کیونکہ میرا روٹر اسی سائز کا ہے جب آپ کوشش کریں کہ آپ کے کسی روٹر کی جب وائننگ خراب ہو تو آپ اتارتے وقت وائننگ کھولتے وقت اس کے ٹرنز گن لیں اور اسی ساب سے چڑھا لیں دس ٹرنز اوپر نیچے ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا زیادہ ٹرنز اوپر نیچے نہ ہوں سارے ٹرنز کوشش کریں کہ برابر ہوں تو میں وائننگ آپ کے سامنے مکمل کرتا ہوں گائز میں نے پہلے دو پولز پر ہنڈرڈ ٹرنز کی وائننگ کی ہے اور اب میں تیسرے پول پر بھی ہنڈرڈ ٹرنز کی وائننگ کر رہا ہوں میں نے تینوں پولز پر ہنڈرڈ ہنڈرڈ ٹرنز کی وائننگ کر لی ہے دو وائننگ کو آپس میں ملانے والے سیدھوں کو میں نیل کٹر کی مدد سے کٹ لیتا ہوں آپ پہ بلکل ایسے ہی کیجئے گا گائز اب میں سوڈرنگ کی مدد سے دو وائننگ کی سیدھوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں تاکہ ان کا کنیکشن آپس میں ہو جائے لو جی ہمارا ٹرک ملٹی میٹر لے کر آ گیا ملٹی میٹر کی مدد سے ہم موٹر کی وائننگ چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری موٹر کی وائننگ صحیح ہے یا نہیں موٹر کی بیک سائٹ جس میں برشز لگے ہوئے ہیں ان برشز میں ہم ارمیچر کو ڈال کر پھر پوری موٹر کی وائننگ کو چیک کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے چیک کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں پھر میں پوری موٹر کو بان کر کے آپ کو چلا کر بھی دکھاؤں گا ہماری موٹر کی وائننگ بھی دلکل درست ہے موٹر کو مکمل طور پر بان کر کے اور پھر اسے چلا کر دیتے ہیں کہ ہماری موٹر چل رہی ہے یا نہیں سکس وول کی بیٹی جو کہ ہمارا ٹرک لے کر آ گیا ہے تو ہم اسے ان لوڈ کر لیتے ہیں گائز ہماری وائننگ بھی دلکل صحیح ہے ہماری موٹر مکمل طور پر کام کر رہی ہے سکس وول سپلائی دینے کے بعد ہماری موٹر گھوم رہی ہے آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں موٹر کو گھما کر دیکھتے ہیں ہاتھ کی مدد سے کہ ہماری موٹر کتنے وولٹ پیدا کر سکتی ہے تو گائز آپ نے دیکھا کہ ہماری موٹر نے 0.1 وولٹ پیدا کیا ہاتھ کی مدد سے دو موٹر کو ہم آپس میں جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ موٹر کتنے وولٹ پیدا کرنے کی اصلاحیت رکھتی ہے امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے گا کہ کیا آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی یا بری لگی اس میں کیا خوبی نظر آئی اور کیا خامی پائی گئی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ اتنا بہت خیال رکھئے گا موسیقی